اسلام علیکم ایوریون دیو نو سن کیپس ون اوے فرم نماز نماز کیپس ون اوے فرم سن نماز آپ کو گناہوں سے دور رکھتا ہے اور گناہ آپ کو نماز سے دور رکھتا ہے محترم ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کل سوشل میڈیا پر ایک بھوچپوری ہیروین کا نام کافی چرچہ بھی ہے انٹرنیٹ کی رنگین دنیا میں جن کی شہرت کی دھوم مچی ہوئی ہے ان کا نام محترمہ سہر افشا ہے ان کی شہرت اور چرچہ کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ابھی کچھ ہی دنوں پہلے فلم انڈسٹری کو جھوڑ کر اسلام کا راستہ اختیار کر لیا ہے اللہ انہیں استقامت ادا فرمائے جو اپنے لئے نہیں دوسروں کے لئے دعا کرتے ہیں ان کے حق میں فرشتے دعا کرتے ہیں اسلام علیکم ایوریون جو اپنے لئے جو اپنے رب کے سامنے رویا تمہیں وہ تمہارے رونے پر سستہ نہیں اللہ will test you in three ways اللہ will give you whatever you want immediately and test your gratitude اللہ will give you whatever you want with a little delay he will test your patience اللہ doesn't اسلام علیکم ایوریون do you know sin keeps one away from namaz and namaz keeps one away from sin فلمی دنیا کو چھوڑنے کے پیچھے کیا راز چھپا ہوا ہے خود سہر افشا کی زبانی آپ سنیں گے اور جانیں گے آخر کس چیز نے انہیں فلمی دنیا جہاں دولت ہے شہرت ہے لطف ہے زندگی کی ہر خوشیاں اور رعنائیاں ہے سے توبہ کرنے کے لئے مجبور کیا ہر وہ چیز کروں گی جو کبھی نہیں کی like jumping out of a plane dive in the sea one day i just want to eat everything everything i can ہر وہ چیز کروں گی جو کبھی نہیں کی perfect very آخر ایک ایسے ہیروئی جنہوں نے بڑی بڑی فلموں جیسے چوری چوری چھپکے چھپکے مہدی لگا کے رکھنا تھی بھی گھا تک اور ہم ہے راہی پیار کے وغیرے وغیرے میں کامیاب رول ادا کیا خوب نام کھمایا اور شہرتیں بھی کافی ملی پھر بھی فلم انڈسٹری کو لاد کیوں مار دی آئیے انہی کی زبانی سچی کہانی سنتے ہیں اور پھر ان کی زندگی کے ان پہلووں پر بھی ہم روشنی ڈالیں گے اسے سن کر آپ بھی چونک جائیں گے چلیے سنتے ہیں سہر افشا کو اسلام علیکم ایفری وان مجھے بہت سارے میسیجز آ رہے تھے کہ سہرباجی آپ نے اتنا بڑا بدلہ کیسے لالیا تو میں آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھئے ہمیں دعا کرنی ہے کہ ہمیں اللہ اچھے صحیح راستے پر لگائے اور ہمیں نیک ہدایت دیں دیکھئے انسان کی فطرت میں ہے گناہ کرنا بٹ اگر جو معافی مانگے وہ اللہ کو بہت پسند ہے جو دل سے توبہ کر لے وہ اللہ کو بہت پسند ہے اللہ سبحانہ تعالی اس کو اپنا محبوب رکھ لیتے ہیں محبوب بنا لیتے ہیں دیکھئے اللہ کے حکم پر چلنے سے اللہ آپ کو تھام لیں گے مطلب اگر آپ گناہ کر رہے ہو اور اگر آپ کے دل میں ہے کہ نہیں اللہ مجھے یہ نہیں کرنا مجھے نیک ہدایت دے دے مجھے نیک صحیح راستے پر لگا دے تو اللہ آپ کو تھام لیں گے جیسے ایک ماں اپنے بچے کو رینگنے چھوڑ دیتی ہے یا پھر چلنے چھوڑ دیتی ہے اور وہ چھوٹی چھوٹی خدموں سے کبھی ڈگمگا جاتا ہے اور کبھی گرنے والا ہوتا ہے تو کیسے ایک ماں بھاگ کے اس کو تھام لیتی ہے گرنے سے بچا لیتی ہے ویسے ہی اللہ سبحانہ تعالی آپ کو بچا لیں گے ہر گناہ سے بچا لیں گے ہر اس برے کام سے بچا لیں گے اور آپ کو ایک اچھے راستے پر لگا دیں گے دیکھئے یہ جو دنیا میں مخلوقات ہیں ایک دن فانی ہو جانی ہے ہمارے خران پاک میں منشن بھی کیا گیا ہے کہ یہ دنیا ایک دھوکے والی چیز ہے اور یہ دنیا آپ سے ایک نہ ایک دن چھین لی جائے گی آپ آخرت کے فکر کریں کیونکہ صرف کوئی تھوڑے اچھے اخلاق دنیا میں جو اچھے اخلاق ہوتے ہیں دنیا کے طور پر صرف وہ کام نہیں آنے والے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ کے حکموں پہ بھی چلنا ہے کیونکہ اس دنیا کی قیمت اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے تو آپ اگر سوچتے ہیں کہ ہمارے صرف اچھے اخلاق ہیں ہم کسی کو مدد کرنے سے وہی کام آ جائے گا تو نہیں اللہ کے حکموں پہ بھی چلنا ہے ارے نماز is such a gift for us میں دیکھتی ہوں کہ تھوڑے لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے اور بولتے ہیں کہ میں اس کی مذہب کرتا ہوں میں یہ کرتا ہوں میں وہ کرتا ہوں میرے اچھے بہت اخلاق ہیں ٹھیک ہے بھائی آپ کے اچھے اخلاق ہیں بہت اگر آپ اللہ کے حکمہ پہ نہیں چلیں گے تو کیا بات بتائیے مطلب خران شریف یہ چیز ہے کہ خران شریف is a communication مطلب اللہ جو ہمیں بتانا چاہتے تھے بہت ہمیں جو بتانا ہے ہم کیسے بتائیں گے نماز کے ذریعے سے تو نماز is such a gift for us it's like talking to اللہ سبحانہ تعالی آپ اس چیز کو کیسے مس کر سکتے ہو دوستو بات دراصل یہ ہے کہ جب انسان اللہ اور رسول کو بھول جاتا ہے اور دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو جاتا ہے مالک حقیقی اللہ رب العزت کی بارگاہ کو چھوڑ کر در بدر کی ٹھوکریں کھاتا فیلتا ہے تو پھر قرآن ایسے بندے کو یاد دلاتا ہے توبہ کی دعوت دیتا ہے اور اپنے خالق حقیقی کی طرف پلٹنے کو کہتا ہے قرآن ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اے آدمی تجھے کس چیز نے فریب دیا اپنے کرم والے رب سے جس نے تجھے پیدا کیا پھر ٹھیک بنایا پھر ہموار فرمایا جس صورت میں چاہا تجھے ترکیب دیا کوئی نہیں بلکہ تم انصاف کونے کو جھکلاتے ہو ان آیات کا خلصہ یہ ہے کہ اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے کرم والے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا کہ تُو نے اس کی نعمت اور کرم کے باوجود اس کا حق نہ پہچانا اور اس کی نافرمانی کی جو تجھے آدم سے وجود میں لے کر آیا پھر اس نے تمہارے آزا کو ٹھیک بنایا اور تجھے پکڑنے کے لئے ہاتھ چلنے کے لئے پاؤں بولنے کے لئے زبان دیکھنے کے لئے آن اور سننے کے لئے کان عطا کیے پھر ان آزا میں مناسبت رکھی کہ ایک ہاتھ یا پاؤں دوسری ہاتھ یا پاؤں سے چھوٹا یا لمبا نہیں پھر تمہیں لمبے قد والا یا چھوٹے قد والا خوبصورت یا بدصورت گورا یا کالا مرد یا عورت جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم اللہ تعالی کی ان کرم نوازیوں کو دیکھ کر بھی اس کی نافرمانی سے نہیں رکے بلکہ تم نے ان انصاف کے دین کو جھٹلانے لگے اور عامال کی جزا ملنے کے دن کا انکار کرنے لگے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سمجھدار شخص وہ ہے جو اپنا محاسبہ کر لے اور آخرت کی بہتری کے لئے نیک عامال کرے اور وہ شخص احمق ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ تعالی سے آخرت کے انعام کی امید رکھے اللہ تعالی ہم سبوں کو ہدایت عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ